موسکر خاص کارکرم دیش دیش شانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی امریکی راشترپتی براک اوباما گرتن تردیو سمارو کے خاص مہمان ہوں گے ان کے بھارت دورے سے پہلے تمام طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں الجھے ہوئے مدوں کو سلجھانے کی کوشش ہو رہی ہے اور انہی میں سے ایک ہے بھارت اور امریکہ کی بیچ ہوا پرمانو قرار جس کا پھل ابھی تک بھارت کی پہنچ سے دور ہی ہے اس اسینے پرمانو قرار سے جوڑے انسلجھے مدوں پر چرچہ کے لیے اور بھارت اور امریکی ادھکاریوں کی لندن میں بیٹھک ہوئی ہے اور اسے بیچ بھارت میں امریکہ کی جراج دوتھ ہیں فی الحال ریچرڈ راہل ورما انہوں نے بھی مسئلہ سلج جانے کی امید ظاہر کی ہے اور اس قرار کے پوری طرح سے عمل میں آنے کے راستے میں بھارت کا نیوکلئر لائیبیلٹی قانون ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور اس دورے میں کتنا یہ مدہ سلج پائے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آخر درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ قرار اتنا مہتوپون ہے نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی ہمارے ساتھ دو راجنیتک مہمان ہیں اور دو ایسے مہمان ہیں جو مدے کو ہمارے سامنے سلجھانے کی بتانے کی اس کا سرلی کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ راجہ سبھا سانسد کانگرس پارٹی کے ساتھ ورد چطوریدی موجود ہیں دوسرے خاص مہمان میرے ساتھ بی جی پی کے سانسد موجود ہیں پالا باغلہ صاحب ہیں میرے ساتھ جو کہ سائنس جنرلسٹ ہیں اور ساتھی بی ایس پرکاش ہیں پورو راج دوت ہیں سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے پالا باغلہ جی میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں یہ بتائیے کہ یہ جو لندن میں بیٹھک ہوئی ہے اس کو پہلی بات کتنا مہتکون مانا جائے پچھلے سال بھی دسمبر دوہزار تیرہ میں بیٹھک ہوئی تھی ایسا کوئی خاص بریک تھروں نکل کے نہیں آیا تھا اس بیٹھک سے آپ نے کیا ارث نکال آئے دیکھیں پچھلے پہنٹالیس دنوں میں تیسری بیٹھک ہو رہی ہے لندن، ویانہ، نائی دلی تین جگہ بیٹھک ہوئی ہے لندن والی بیٹھک ابھی چل رہی ہے مجھ کو ایسا بتایا گیا اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ماملہ جو ہے سلجنی کی امید ہے کونٹیک گروپ ہے موڈی صاحب نے سیٹ اپ کیا ہندوستان کے نیوکلیر سپیشلیس کا اور امریکن نیوکلیر سپیشلیس کا اب جو مدہ ہے وہ خاص کر اب لیگل ایشو بن گیا ہے وہ لائیرز کے بیچ میں فس گیا ہے جو ڈپلومیٹس نے نیوکلیر ڈیل میں گین کیا جو یو پی اے سرکار نے ہندوستان کو نیوکلیر ڈیل میں گین دیا جو ڈی اے اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اب وہ کہیں نہ کہیں لائیرز کے بیچ میں فستی بات لگ رہی ہے کہ یہاں کومہ کیوں نہیں ہے یہاں اینڈ کیوں نہیں ہے یہاں پہ سپلائر ہے یہ وینڈر ہونا چاہیے یہ کونٹریکٹر ہونا چاہیے یہ جب باتیں ہیں یہ لائیرز کے بیچ کی باتیں ہیں بڑا مدہ ہے کہ کس طرح سے دونوں دیش آگے بڑھ سکتے ہیں اور مجھے جیسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں دونوں دیشوں کی بہت منشاہ ہے کہ ہندوستان اپنا انرجی سیکٹر میں نیوکلیر بہا ہے کیونکہ ہندوستان خود چاہتا ہے تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو دیشوں کے ادھکاری ملے تھے یہ صرف لیگل ایشو پہ بات کر رہے تھے اب بات لیگل جب ارینجمنٹس کی بات ہو رہی ہے اور نیوکلیر لائیبیلٹی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ خاص کر لیگل ایشو رہ گیا ہے جس کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں ایک جو ریفٹ ہے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ میں وہ یہی ہے ہندوستان کا جو اپنا لاؤ ہے سیویل نیوکلیر لائیبیلٹی ایکٹ والا وہ اکیسویں صدی کا لاؤ ہے وہ پیپل فرینڈلی ایکٹ ہے امریکہ اور دیش جو ہیں ان کا انڈسٹری فرینڈلی ایکٹ ہیں وہ اکیسویں صدی میں اس دیش میں جس میں بھوپال ہوا ہو وہ پیپل فرینڈلی ایکٹ کے علاوہ دوسرا لاؤ نہیں لا سکتا تھا ہندوستان کا لاؤ جو ہے وہ بہت فارورڈ لکنگ بلکل ہم اس میں آگے بات کریں گے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر ابھی بھی جو ہے ایک طرح سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے آرجون رام مگوال صاحب جو بی جی پی کے سانسدہ ہمیں اے ساتھ موجود ہیں اور امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انسائٹ ہمیں وہ ضرور دیں گے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ باتچیت کچھ آگے بڑھ پائی ہے کیا کچھ ایسے مدے ہیں جن پر جو ہے دونوں دیشوں کی بیچ کوئی سہمتی بنی ہے بتائے بھی جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے جو انشورنس کلسورٹیم تھا اس پر کچھ کامیاب ہوا ہے بھارت امریکہ کو کنونس کرنے میں دیکھئے نیوکلی لیابلیٹی جو قانون بنا تھا UPS شیکنڈ کے سمیں اور یہ ٹھیک کبھی بتایا گیا کہ یہ forward looking law ہے اس میں ایک جو سب سے بڑی problem یہ آ رہی ہے کہ operator کے ساتھ ساتھ جو supplier کی liability fix کی ہے ان کا ایک انا ایک law of thought میں اس کی کوئی شیما نہیں ہے آپ نے اس کو open رکھ دیا یہ ہمارے لئے سمبھو نہیں ہے کوئی چنتہ ہے تین چار بیٹھ کے ہوئی ہے جیسا ابھی لندن میں بیٹھک چل رہی ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی بھارت کے ہیتوں کے بھپریت نہیں جا سکتی جس دیش میں بھوپال ہوا ہو جیسے ابھی صحیح کہا گیا تو اس میں ہم جو security والا issue ہے اس کا ہم پورا دھیان رکھیں گے اور جب یہ bill چرچہ پہ آئے تھا میں بھی لوگ ساباب میں تھا اور اس committee کا میں ساتھ سے بھی تھا یہ بار بار آ رہا تھا کہ کوئی ایسا common program بن جائے لیکن security والا issue important ہے اب امریکہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ supplier operator contractor یہ جو legal issue بنا ہے اس میں اتنی اٹھن نہیں آنی چاہیے لیکن پھر بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ہیتوں کے بھی پریت ہے تو بھارت بھی اپنے ہیتوں کا دھیان رکھے گا اور آنے والے سمیہ میں جو یہ تین دن اوبام کی یادرہ ہے نہیں اپنے ہیتوں کی بات تو ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے جب آپ opposition میں تھے تب بھی آپ نے سرکار کا ساتھ دیا تھا nuclear liability نہیں لیکن ہم نے بہت سے amendment کروائے تھے لیکن ساتھ تو دیا تھا آپ نے سرکار ہیتوں بھی لیکن پہلے جو بھی لائے بہت ہلکا تھا لیکن کہیں یہ political fix بھی ہو گیا ہے آپ کے لئے کہ اگر آپ نے ساتھ دیا تھا تو اب ستہ میں آنے کے آگے بڑھ سکتی باقی جو law میں جو پرابدان کیے گئے ہیں اس کے پیچھے اٹھنے والی آہ تو کوئی technical کلتی رہ گئی ہے تو اس کی ایک بات آ سکتی باقی مجھے ابھی نہیں لگتا ستہ بہت مہت بات یہ اٹھ رہی ہے کہ جب یہ قانون فریم ہو رہا تھا تب اس بات کا سب کو اچھی طرح علم تھا کہ یہ جو نیوکلر جو قرار ہے خاص کا جو بہت مہت پون مانا گیا جس کو پورو پردان منطری من مہن سنگھ نے کہا کہ ان کے ایک دشک پورے کارکال کی سب سے بڑی کامیابی یہ قانون رہا ہے یہ قرار رہا ہے تو اتنا مہت پون تھا یہ کانگرس پارٹی کے لئے یو پی اے سرکار کے لئے تو جب یہ قانون بن رہا تھا جب اس کو فارم کیا جا رہا تھا سنست کے اندر سنست کے باہر دونوں جگہ بحث ہو رہی تھی تو کیا یہ چیز دھیان میں نہیں رکھی گئی کہ یہ قرار سب سے پہلے پھسے گا اگر اس فارم میں لائیبیلیٹی قانون کو پاس کیا گیا دیکھیں بہت سیدھی سیدھ بات ہماری چنتہ کا وشہ تھا ہمارے دیش کے لوگوں کی سرکچہ اور جو سپلائر دیش ہیں ان کی چنتہ تھی ان کا ویاپار اب رات مکتہ کسی بھی لے ہر دیش اپنا قانون اپنے ہیتھوں کے انروب بناتا ہم نے بحث بہت کی اس کے سبی پہلووں پر کافی کھل کے بحث ہوئیں تمام طرح کی آشن قائم بھی ویکت کی گئیں ان میں سے ایک آشن کا یہ بھی تھی کہ اتنا جو سوچ ہے ہماری یوجنہ ہیں دیش کے اندر پرمانو شکتی کا وکاس کرنے کی شاید اس میں آلچان آئے اس بات کی آشن کی وقت اس سمہ بھی کی گئی لیکن انتتا ہم نے یہ نشجہ کیا تھا کہ اس قانون کے بناتے وقت ہمارے لئے سرو پر ہمارے اپنے راشتری اہی تو ہونے چاہیے ہمارا پچھلا انبھاؤ بھی ہم اسی دشا میں پریدت کر رہا تھا اور اس لئے یہ قانون جب ہم نے بنایا تو بہت سوچ سمجھ کے بنایا اور ہمیں اس قانون میں کوئی پریورتن کرنے کی گنجائش دکھائی نہیں لیکن جو کریٹیکس ہیں وہ یہ نہ کہیں جو گھریلو راج نیتی بھوپال ہوا ہے یہ بات سہی اپنی جگہ جائز ہے لیکن کہیں نہ کہیں 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 بہت زیادہ ویوہارک نہیں ہے یہ قانون میں اس بات سے اس احیمت ہوں پوری طرح اس احیمت ہوں کہ یہ قانون ویوہارک نہیں ہے قانون ویوہارک ہے اور اس قانون میں اگر کوئی کٹھورتا ہے تو اس آوش شکتہ تھی اس کٹھورتا کی اب آج جو اس تھی ہے اس میں دونوں کے بیچ بھارت اور سپلائر دیشوں کے بیچ میں صرف اس بات کی پرق ہو رہی ہے کہ کون پہلے آنکھ جھپکاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ آنکھ جھپکانے کا ہمارے لئے کوئی آوچت ہے ہی نہیں انتطہ مجھے اس بات کے بارے میں اپنے انبھاؤ سے مجھے ایسا لگتا ہے اور اپنی سوچناوں کے آدھار پر بھی انتطہ راستہ نکلے گا کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا مارکٹ بھارت ایک بہت بڑا مارکٹ ہے اس دورے میں نکلے گا کوئی شکل نکلے گی اس دورے میں بھی نکل سکتا ہے اور اگر اس دورے میں نہیں نکلا تو آنے والے کچھ دنوں کی بھی تھا دو ہزار پندرہ میں اس کی سمجھے سمجھے جائے جو ایک خاص کورنر ہے اوباما صاحب کے دل میں بھارت کے لیے اس کے مدن نظر کہیں نہ کہیں بات چیت ایک ایسی جگہ پہنچ رہی ہے جہاں ایک بریک تھر موڈی بھی چاہتے ہیں کہ وہ دیش کو دکھائیں کہ دیکھئے انہوں نے یہاں تک پہنچا دی بات دیکھیں ہر سمجھے 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 لیکن جیسے میں نے کہا کہ تین چیار دور کی بات ہوئی ہے لندن میں وارتہ چل رہی ہے اس میں جو ایک کمپنسیسن دینے کا طریقہ جا انسورنس پول باقی قانون میں کوئی وسیس پریورتن مجھے نہیں لگ بی ایس پرکار جی اس بات کو سوئی کرتے ہیں دیکھ باریوں کا کام ظاہر ہے پیسہ کمانا ہے فائدہ اپنے کو پہنچانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قانون جس طرح سے بنا ہے اس میں پہلی بات تو کہاں کہاں آپ لگ رہے ہے کہ گنجائش ہے جہاں بھارت تھوڑا نرمی دکھا سکتا ہے اس مجھے لگتا ہے میں تو صرف ایسے بول سکتا ہوں فرم ای دکلوم اٹک پرسپیکٹیو بکوز میں تو لائی رویر نہیں ہوں میں تو نوکلیر سائنٹیس بھی نہیں ہوں بات مجھے دکلوم اٹک پرسپیکٹیو دو تین چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایک تو پہلے سب سے ایمپورٹن یہ ہے کہ پرمانو شکتی کا اوشکتہ ہمیں ہے this was the most significant achievement we need nuclear energy and it has to be time bound and it has to be operationalized دوسرا the relationship with the US کی ہمارا relationship کا سب سے مکھے آنگ ہے یہ تو ہم نہیں کا سکتا ہے because it is a multi dimensional relationship اور ڈیفنس کے اوپر چچا ہوگی economic realities investment trade is سب different components ہے but this is also one of the components اور یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کی when we had the nuclear apartheid when we were really outside this اور ہمیں بہت مشکل ہو رہا تھا this was really an extraordinary achievement that we had this understanding with the US energy کی ضرورت ہیں بھارت کی صرف وہ پوری کی جائیں بلکہ ایک طرح سے جو بھارت کا ایک بھارت تھا ایک جو nuclear apartheid تھی نیوکل technology کے اوپر safety security those systems and also politically and strategically بھارت کے لیے خاص کر یہ deal بہت مہت ثابت ہوئی ہم نے یہ بتایا گیا کہ کا ایک ہمیشہ ایک جو اڈچند تھا u.s کا relations improve کر مہیں ہمیشہ اے تھا with regard to the non proliferation treaty with regard to some kind of isolation we came out of that ctbt we came out and became players in a different league یہ بہت بہت بڑا achievement تھا UPA1 اور BJP نے samartan کیا so that was perfect should not become the enemy of the good of the desirable so after all as Bhagaji said lawyers بہت discuss کر رہے ہیں ہمارا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے as a diplomat not as a politician not as a lawyer کھی کھ 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 try to we have to remember the necessity of taking it forward of making progress so اس میں لوگ کر رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں کرنا ضروری ہے so اس میں دو چیز I want to say again that the perfect should not be the enemy of the practical or of the good and the second is there is a time perspective also یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ki اور باتشیت factory but always you know there are two sides in a negotiation so as a diplomat we are trained to you know negotiate it is important that this takes place in the solution is for to kriyojinic and its technology ko leker that america na he bhot sari apatia out and te har rus n f kriyojinic پرتیبندوں کا اثر کچھ سیمہ اور سمیں تک رہ سکتا ہے اس سے ادھک وہ اثر نہیں ڈال سکتا یہ بات امریکہ بھی اور دوسرے دیش بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو کیا ہوگا ہمیں نیوکلئر میٹیریل جو فیول چاہیے تھا دو سمجھ سے آئیں تھی ہماری ایک ہمیں ٹیکنولوجی چاہیے تھی ایک ہمیں فیول فیول ہاں فیول امیڈیٹلی ہماری پرابلم تھی وہ فیول ہم کو ملنے لگ گیا ہے اس پر اس قانون کا کوئی اثر نہیں آیا ہے اثر آیا ہے کس حصے پر جو ٹیکنولوجی اور جیسے نیوکلئر پلانٹ نیوکلئر کامپوننٹس یہ اگر ہم کو لینے ہے خریدنے ہیں اس جگہ پر کچھ لوگوں کو آپتی ہے دکت ہے ان کی اپنی ریزرویشن سے میں یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے بہت دیر کر دی سمجھوتا کرنے میں اور آگے بڑھ کے ہاتھ ملانے میں تو بھالت اپنی ٹیکنولوجی خود وقصد کرنے میں سک چھم ہے اس کے پاس ویگیانک چھمتا ہے یہ بات پہلا باگلے سے پوچھیں گے وہی اس کا نقصان اٹھائیں گے لیکن ڈاپٹ منہون سنگھ کی جو بڑی کامیابی تھی کہیں نہ کہیں وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکی جہاں راول گاندھی نے کہا تھا کہ کلاوتی کے گھر میں جو ہے جو بلپ جلنا تھا وہ نہیں جل پایا خیر اس کا ابھی تک انتظار ہے پہلا باگلے یہ بتائیے کہ دو مہتوپونٹ سیکشن بتائے جا رہے ہیں سیکشن سترہ ہے جس کا بی پارٹ اور چھالیس سیکشن ہے اگر آپ یہ ایکسپلین کر سکیں ہمارے درشکوں کے لیے کہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کیا کس طرح کا سمجھوتے کی بات ہو رہی ہے یا پھر جس طرح سے بی ایس پرکاش کہہ رہے تھے امبیزڈر کہ اگر پرفیک نہ ہو آدش نہ ہو پھر بھی اچھا بھر ہی چلے گا دیکھیں لاؤ تو ڈائلیوٹ نہیں ہونے والا یہ امریکہ کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے ہندوستان کا لاؤ جو ہے اب پارلیمنٹ میں جا کے کوئی بھی ایم پی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لاؤ کو چینج کروں گا ڈائلیوٹ کروں گا چطویزی صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہ ہندوستان بہت بڑا مارکٹ ہے اب یہ امریکی کمپنیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک طرف روس ہے جنہوں نے چھے ریاکٹر کا قرار کر رکھا ہے اور چودہ ریاکٹر اور دینے کو تیار ہیں اریوہ فرانس والے وہ بھی موٹے موٹے تیار ہیں اور امریکہ میں بھی دو کمپنیاں ہیں ویسٹنگ ہاؤس اور جنرل الیکٹرک جنرل الیکٹرک جو ہے وہ اڑا ہے ہم نہیں بھیجیں گے جب تک یہ ہمارا نیوکلیر لائیبیلٹی لاؤ اس طرح سے ہے ویسٹنگ ہاؤس نے آلریڈی پانچ ملین ڈالر کی قرار کر رکھی ہے پانچ ملین ڈالر وہ لے چکے ہیں پری ارلی ورکس ایگریمنٹ کر چکے ہیں مٹھی وردی گجرات میں ریاکٹر لگانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں ویسٹنگ ہاؤس کی دیکھئے ایک بھوک ہے ان کو بھی اس مارکٹ میں سے بڑے لڈو میں سے کچھ کھانے کی اور وہ لڈو جو ہے بہت بڑا ہے ڈیڑھ سو بلین ڈالر کا لڈو ہے اس لڈو میں سے کچھ کھائیں گے تو ان کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں تو کچھ پیسہ اپنی طرف سے انشورنس کو دینا پڑے گا لیکن پر بگلہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جسے آپ نے فرانس اور ایسیا کا ذکر کیا کہ ان کو پھر بھی آسان ہے کنونس کرنا لیکن کہیں نہ کہیں امریکنز کو کرنا سب سے مشکل ہے اور خاص کر وہاں جو لائیرز کی لابی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے راستے میں کھڑی ہوئی ہے کیا یہ بات سہی ہے بلکل اس وقت لائیرز کی لابی ہی کھڑی ہوئی ہے ہندوستان کے لائیرز اور امریکہ کے لائیرز دونوں نیگوسییشن میں ہیں اس کو انڈرسٹین کرنے میں اب وہ انشورنس پول سے نکل کے آئے بات یا پندرہ سو کروڑ کا ایک بینک ڈیپوزٹ نیوکلیر پار کورپریشن آف انڈیا کر کے رکھے جس سے کی ہمارے لائیابیلیٹی لاؤ کو کہیں دیکھئے تیاری میں ہے ٹیکنالوجی بیچنے کے لئے اور چھترویلی صاحب نے بلکل صحیح کہا اگر وہ نہیں بیچتے حال میں ہندوستان کے پاس دو سو بیس میگا وارٹ کا ریاکٹر تھا دو سو بیس سے ہم نے پانچ سو چالیس کا پریشنائز دھیوی وارٹ ریاکٹر بنایا اب سات سو میگا وارٹ کے چار ریاکٹر ہمارے اس وقت بن رہے ہیں اس کو آگے بڑھا کے ہجار میگا وارٹ کے ہم بنانے کو تیار ہیں اور یہی جو لائٹ وارٹ ریاکٹر ہم کو آنے والے ہیں یہ ریاکٹر ہم نے اریحانت میں بنایا ہے اٹی میگا وارٹ کا ہے اس کو ہم بڑا کر سکتے ہیں اور اس کو بڑا کرنے کے لئے پورا کام چل رہا ہے فیول پہ ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات ہے وہ اور نہیں دیتے ہم کو ہم اپنی بنا لیں گے سمیں بہت کم ہیں میں اقبال جی کی پاس جانا چاہتی ہوں میں اقبال جی کی طرف جانا چاہتی ہوں نرندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں پردان منطری کے دو ہزار بیس تک وہ سب کو بجلی پہنچانا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں آج بھی آزاد بھارت میں ایسے گاؤں ہیں جہاں ایسے ہزاروں گاؤں ہیں جہاں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی ہے آزاد بھارت میں اس درباہ کے پونٹ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس سب کے باوجود ایک آگیومنٹ یہ ہے کہ تین فیصد کے آس پاس بجلی کا اتپادنہ بھی نیوکلی انرجی سے ہوتا ہے یہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس سے کچھ آگے بات اور بڑھ جائے گی ایک آگیومنٹ یہ بھی ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ کیا واقعی اس پر اتنا خرچ کیا جائے کیا اتنی پولٹیکل انرجی لگائی جائے بی جے پی میں سرکار میں اس کو لے کر کیا تھنکیں گے باقی کیا اپنی پوری طاقت ڈپلومیٹک پولٹیکل سب لگائیں گے دیکھیں دو ہزار بیس تک ہم سب کو بجلی دینا چاہتے ہیں یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کے لیے ہم نے وینڈ اینرڈی سولن اینرڈی آپ کے تھرمل بیس تھوریم بیس جتنے بھی ہمارے پاس آلٹرنیٹ اپلپد ہیں اس کو ہم ٹیپ کریں گے اس میں ایک نیوکلر پاور پلانٹ والا ایسو بھی ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر اس ایسو کو بھی ہم ریزول کرتے ہیں اتنا بڑا دس سالوں تک یہ معاملہ چلا اور جیسے آپ نے کلاوتی کے گھر کا جکر کیا لوگ سبا میں بیس میں کلاوتی بہت چرچیت رہی لیکن وہ بجلی نہیں پہنچ پائی اس میں اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں تھی انہوں نے کہا آپ نیوکلر یہ آپ یہ جو لائیبلیٹی بیل ہے آپ پاس کر ان کی ایک اس میں پاس کرتے سے پرویزن کیا ہوں گے یہ تھوڑی انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا آپ نیوکلر لائیبلیٹ بیل پاس کرو پاس کر دیا اس کے بعد اگر ان کو لگتا ہے ان کے وکیلوں کو لگتا ہے ان کے سپلائر کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے حتمیں نہیں ہیں تو وہ جانے ہم تو یہ چاہیں گے کہ دو ہزار بیس تک جو آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم سب گھروں میں بجلی پہنچا دیں اور اس کے لیے ہم بڑے اس طرح پہ لیکن نیوکلر انرڈی آپ کی پراتھ مکتاؤں میں کہاں ہے نیوکلر انرڈی بھی پراتھ مکتاؤں میں ہے لیکن سب سے زیادہ پراتھ مکتاؤں سولار اور وینڈ نون کنویشنل انرڈی پہ ہم زیادہ جور دے رہے ہیں اور نیوکلر انرڈی بھی دیش کی سورکشہ کو دھیان برکتے ہوئے اس کے ساتھ ہم کوئی سمجھوٹا نہیں کرنے والے ہیں دیش کی سورکشہ کوئی حیطوں کو دیان برکتے ہوئے اس کو بھی ہم آگے بلائیں امبیسو پرکاش آپ جانتے ہیں کہ یہ مدہ راجنیتک بھی ہے مانے نہ مانے اس بات کو لیگل ہے ٹیکنیکل ہے ہر چیز ہے لیکن اس کے باوجود راجنیتک مدہ ضرور ہے آپ یہ مجھے بتائیے آپ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے رشتوں کو بہتر بنانے میں اس ڈیل نے بہتر کام کیا اور اسی لئے شاید ڈاکٹر منمون سنگھ نے اس کو سب سے بڑی کامیابی بھی بتایا اور کافی حد تک کی کامیابی جانکار بھی مانتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود اگر یہ معاملہ یہی پھسا رہتا ہے ابھی فلحال بی جی پی کے ایم پی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے اور ہر چیز پبلک گلیر میں ہے کیمروں کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جنتہ جان جائے گی اس سب کے باوجود اگر یہ یہی پھسا رہتا ہے اور معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے کیا یہ دونوں دیشوں کے رشتوں میں جو سدھار کیا تھا وہ بگاڑ بھی ہو سکتا ہے نہیں مجھے ایسا نہیں رگتا ہے کہ ایسا اس کا اثر پڑے گا بکوز جیسے میں نے پہلے کہا انڈیا اور امریکا کا ریلیشنس میں بہت دائیمنشنس ہے بہت فیسٹس ہے سب سے بڑا اب جو ہو رہا ہے is the political strategic relationship in which آج کا چرچہ کا ویشای نہیں ہے بہت جو اسیا کا جو پیوٹ ہو رہا ہے امریکا کا اور ایسا دی ریلیشنسی پیچھنا اور counter-terrorism سو دی ریلیشنسی پیچھنا پاکستان اور انڈیا's پلیس ایسیا اور انڈیا's پلیس انڈیا's پلیس انڈی ورل یہ سب بہت مہتوک پورن ویشای ہے اور کلیمیت چینج باکی اینرژی صرف اینرژی کا اکشتر میں کلیمیت چینج اشیوز اور نیو انڈیو بل سورس اف اینرژی اور آلسو transfer اف تکنولوجی ایسا اور دیفنس ایسا 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 کچھ آنونسمنٹ ایسا 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 جانی چاہیے جتنا خرچ ہے جتنی مشکلیں آرہی ہیں سامنے نی مجھے لگتا ہے this was a major breakthrough and it was a major achievement what we have نکلیر آٹپٹ اور انفرام ح Folوج امریکن کارپوریشن ہم اپنیر دیکھے پر بلکل سام آپ کو گیا آخری دس سکن میں لیڈا سامسیا ہے آخری دس سکن میں دیکھے اس کا سما دھان نکالنا ہے راج نیا تک مشکل ہے پولٹیکل سولیوشن ہوگی پولٹیکل سولیوشن بلکل اگر وہ ویل ہے دونوں طرف پولٹیکل لیڈرشپ میں اس کا سمادھان بہت دور نہیں بڑی اچھی بات ہے اور اسی کے ساتھ شاید کارکرم بھی ختم کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ سبھی مہمانوں کا تو ساتھ ورد چطوروڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل اگر ویل پاور دونوں دیش کے نتاؤں میں نظر آئے گی تو شاید دونوں تھوڑا تھوڑا جھکیں گے اور ایک ایسے مقام تک پہنچ پائیں گے جہاں دونوں دیشوں کے رشتوں میں بہتری کا سبب بھی بن سکے گی یہ ڈیل اور ساتھ ساتھ جو کلاوتی ہے جو ابھی تک انتظار کر رہی ہے اس کے گھر میں بھی شاید بلب جل جائے اسی کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی نمسکار